اسلام علیکم الحمدللہ انٹی ٹیورزم کورٹ نے آج یاسمین راشد کو ڈاکٹر صاحبہ کو ہماری آئرن لیڈی کو آج ان تمام غلط الزامات سے بری کر دیا ہے جو ان کے اوپر پی ڈی ایم نے لگائے تھے یہ الزامات کہ وہ اس لیڈرشپ کا حصہ ہیں پی ٹی آئی کی جنہوں نے یہ جو ایک قائد آزم ہاؤس جو ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ وہ قائد آزم ہاؤس ہیں اس کے اوپر جو لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو اس پورے اس کام کے پیچھے تھی دیکھیں جی میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی کہ وہ ایک فالس فلائگ اٹیک تھا کہ وہ پورا بیانیا تھا کہ وہ اپنی رسپونسبلیٹی چھپا کے لوگوں کو بیچ میں ڈال کے انہوں نے حملہ کر آیا اس بات کی جو ہے وہ پوری ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے انفیٹ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کیا ورکرز نے بھی ہر کسی نے اس بات کے بارے میں بلکل اس کو ڈناؤنس کر دیا بلکل سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن حکومت نے حکومت وقت نے ایک یہ من گھڑت بیانیاں بنایا تھا کہ خان صحاہ خدا نہ خواستہ ہے اس پورے حملے کے پیچھے تھے اور انہوں نے اپنے لیڈرشپ سے کہا تھا اور یہ سارا جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو پکڑ لیا جائے اتنی بھی کوئی خراب بات ہے کہ خدیجہ شاہ تک نے جو ان کے ساتھ تھیں جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے انہوں نے تک جب ان کو فائنلی کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد بے انتہا بیمار ہیں ایک ضعیف ایک بیمار خاتون کو جو کیانسر کے موزی مرض میں مبتلائیں ان کو آپ نے پکڑ کے جیل میں رکھا ہوا ایک چھوٹی کہانی منگھڑت کہانی بنا کے مطلب ایک شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنی سیاسی انتقام بھی نہیں کہہ سکتے اس کو تو کیونکہ دیکھیں سیاست تو اب بھول جائیں اب تو بھول جائیں کہ پی ری ایم نے پنجاب میں کبھی بھی جیتنا ہے کیونکہ کانسٹیٹوشن آئین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ملک کے ایک کے صوبوں کے ان لوگوں کو ساروں کو جیکھٹا ملک میں جوڑ کے رکھتا ہے جو کہ لوگوں کے اور حکومت کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ آپ کے یہ حقوق ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کے ملک کے تو یہ سارا تو کانٹریکٹ گورنمنٹ کے اور لوگوں کے بیچ ماتا ہے گورنمنٹ نے تو یہ کانٹریکٹ توڑ دیا ہے تو آئین تو اس وقت اس ملک میں ہے ہی نہیں کوٹ کے ساتھ جو کچھ مزاق کیا ہے وہ بھی ہم کو پتا ہے کہ جی وہ کوٹ کچھ اور کچھ اور کرتا ہے وہ کرتے کچھ اور ہیں ایک انہوں نے پورے ملک کا مزاق بنا دیا ہے صرف اس لیے کیونکہ پی ڈی ایم نے اس صافہ الیکشن نہیں جیتنے میں چیلنج کر کے کہہ سکتی ہوں کہ جس وقت بھی صاف شفاف صاف شفاف انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ ہوتے ہوئے الیکشن جب بھی کرا دیں انہوں نے نہیں جیتنا ہے ایکانومی کا ان کا ظہر ہے کوئی پلان ہی نہیں ہے ان کو تو پتا ہے کہ یہ کچھ کسی قابل ہے ہی نہیں نہ یہ ایکانومی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نہ یہ کسی کام کہے کہ ملک کو کس طرح صحیح کرنا ہے ملک کا بیڑا غیرہ کر دیا ہے اس لئے کیونکہ وہ زبردستی اب چمٹ کے بیٹھے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو اپنی کوئی پیفارمنس دکھانے کی ضرورت نہیں الٹی من گھرٹ کہانیاں صرف یہ کہ کسی طرح سے لندن پلان کے حساب سے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کسی طرح سے بس راستے سے ہٹا دیں عورتوں کے اوپر جز قدر ظلم ہوا ہے اس کی مثال واقعی کہیں نہیں ملتی ہے خان صاحب نے بھی یہ باتیں بتائی ہیں اور اس کے علاوہ آلیہ حمزہ نے کل جس طرح سے بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک سب سے پہلے تھے کہ تیرہ خواتین کو پیش کیا گیا جبکہ انیس خواتین تھیں ٹوٹل آلیہ حمزہ نے بتایا ہے تو چھ خواتین گئی کا اس بات کا جواب پنجاب حکومت کو دینا پڑے گا اس حکومت کو جو ایکچلی اللیگل ہے ان کا کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کے تو نوے دن کے بعد کوئی حیثیت بچتی نہیں ہے تو وہ کس حیثیت میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں موسیل نقوی کی حکومت ہی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے بارحال وہ چھ خواتین کدھر ہیں قدیجہ شاہ نے پوائنٹڈ لی یہ بات اس بات کا جواب دیا ہی نہیں کہ ان کے پر کوئی تشدد ہوا یا نہیں انہوں نے صرف اور صرف ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بات کی جسمانی تشدد کیا ہوتا ہے ایموشنل اور منٹل تشدد کیا ہوتا ہے کہ رات کے ایک ایک بجے ان کو نیند سے اٹھا کے پانچ پانچ خواتینہ کے ان کی تلاشیہ لیتی تھی یہ کیا ٹوچر نہیں ہے سنم جاوید نے بتایا کہ ان کے والد پیسے بھیجتے رہے ہیں نہ گھر سے کوئی علیہ حمزہ نے بھی بتایا گھر سے دوائیں نہیں گھر سے کھانا نہیں گھر والوں سے ملنا نہیں بکلا سے ملنا نہیں گھر سے جو پیسے آتے تھے وہ کہاں گئے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتائے تو یہ غیر قانونیت ہے یا نہیں ہے یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے یا نہیں ہے پاکستان کو اس وقت صاف شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے نہ صرف اس لیے تاکہ ہمارے ملک میں استقامت آئے یا ہمارے ملک میں استیبیلٹی آئے بلکہ اس لیے تاکہ یہ ملک آئین اور قانون کے تحت چل سکے کیونکہ کوئی بھی ملک زور زبردست بھی اور ظلم سے نہیں چل سکتا اور نہ ہی سازشوں سے پی ڈی ایم کی سازشیں پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہیں نو مئی کا ہوا وہ حملہ جو ایک فالس فلیک تھا ایک منگھڑد حملہ تھا یہ جو پچھلے سوا سال سے کرتے آئے ہیں پی ڈی ایم والے کہ کسی طرح پی ٹی آئے اور فوج کے بیچ میں اتنی بڑی خلیج پیدا کی جائے اتنی زیادہ مسانڈرسٹانڈنگز کی جائیں کہ وہ اپس میں لڑ پڑیں اور یہ ان کی جو مرضی ہے پی ڈی ایم والے کرتے چلے جائیں لیکن یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ ایج آف انفرمیشن ہے معلومات ہونا ضروری ہے معلومات رکھنا آپ کا حق ہے آپ کا فرض ہے اپنے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے اردیت کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پتا ہو شکریہ پاکستان زندہ بات